ہلو ایرئیون آج کی جہاں ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ what is physics and what are the main branches of physics this is MSA group of education and this is your host محمد شاروخالی physics کیا ہے اگر ہمیں یہ جاننا ہے تو زارہ اس ویڈیو کو دیکھئے موسیقی معاف کرنا غلطی سے تو سے نکل جاتا ہوں ایکشوال میں یہ فیزکس بالکل نہیں ہے اکثر اسٹوڈنٹس ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو پھر فیزکس سے ملانے کی کوشش کرتا ہوں یہ 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 کرتے دکھاؤ یہ پھر یہ اب یہ یہ تو بھائیا میں اس کو فیزکس بالکل نہیں مانتا اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بس یہ کہہ سکتا ہوں تو وہٹ ریلی فیزکس اس بارے میں آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور بیل آئیکن نبا دیجئے تاکہ آپ ویڈیو سے اس ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں یہ بہت امپورٹڈ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ فیزکس کیا ہے فیزکس is the branch of science that deals with the study of matter, energy and the interaction between them matter and energy سے ہی ساری دنیا بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ everything is فیزکس گرمی لگ رہی ہے بٹن دبایا ہے ہوا چالو فین فیزکس میلو دورہ اپنے دو سے بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون انٹرنیٹ فیزکس کروڑا کا حساب چھٹکیوں میں کرتا ہے آپ کا کیلکولیٹر فیزکس ہے آپ کو ٹریول کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے ایروپلین ٹرین کارز آپ کی مدد کرتے ہیں فیزکس ہے زمین کس طرح جو گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور مون کس طرح زمین کے گرد گھوم رہا ہے فیزکس ہے مادنیات وغیرہ اگر آپ نے نکالنا ہے آئل نکالنا ہے آپ نے زمین سے جیو فیزکس ہے اسی طرح سورج کی روشنی ہم تک کس طرح پہنچ رہی ہے فیزکس ہے ہم جب موف کرتے ہیں تو فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم موف کرتے ہیں تو فیزکس ہے کسی طرح ہم لکھ رہے ہیں پینسل کی نپ جو موف ہوتی ہے فرکشن کی وجہ سے ہم مکمل طور پہ فیزکس سے گھرے ہوئے ہیں پین کی نپ سے لے کر پین کی زب تک ایوریتھنگ ایف ایس ماشین ایس اپارٹ اف فیزکس ویسے تو فیزکس کی بہت ساری برانچز ہیں لیکن کچھ برانچز کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے جو آپ کے مچیکلز وغیرہ کے اندر جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کے اندر آ سکتی ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے ان کو جاننا تو سب سے پہلے جس فیزکس کی برانچز کے بارے میں ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کی الیکٹروسٹرٹک الیکٹروسٹرٹک کیا ہوتا ہے دیکھیں الیکٹریسٹرٹی الیکٹروسٹرٹک الیکٹرونکس یہ تینوں ایک ہی طرح کی فیزکس ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے چارج کے بارے میں ہم جان رہے ہیں چارج آپ کو پتا ہے دو طرح کے ہوتا ہے ایک پوزیٹیو اور نیگڈیو جب یہ چارج ریسٹ میں ہوتا ہے جب یہ چارج موو نہیں کر رہا ہوتا تو ریسٹ میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الیکٹروسٹرٹک اسٹرٹک لفظ ہی اسی سے لکھ لے گا ہے اٹ ریسٹ دوسری طرف جب یہی چارج موو کرنے لگ جاتا ہے تو الیکٹرسٹی بن جاتی جو آپ کے گھروں میں بجلی آ رہی ہے یہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ مومنٹ آف دا چارج کی وجہ سے آ رہی ہے جب چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے یعنی کہ ایک وائر سے دوسرے وائر کی طرف جا رہا ہوتا ہے فیز جہاں سے آپ کا کرنٹ آ رہا ہے نیوٹرل جہاں سے آپ کا کرنٹ واپسی جا رہا ہے that's mean فلو ہو رہا ہے آپ کے پورے گھر میں الیکٹرسٹی کرنٹ this is electricity because چارج is moving here چارج is not at rest there اسی طرح الیکٹرونکس کی بات کر لیں تو الیکٹرونکس آپ کی برانچ آف فیزکس ہے جس کے اندر ہم الیکٹریکل ایکپمنٹ جو ہے آپ کے اسے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں جیسے فرز آنڈر آپ کا مدر بورڈ آپ کا مدر بورڈ کمپیوٹر کا کس طرح کرتا ہے آپ کی دوسری مشین انسٹرومنٹیشن جس کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ کس طرح ورک کرتے ہیں تو الیکٹرونکس جو ہے آپ کے ایک انجینئرنگ بھی ہے الیکٹرونکس انجینئرنگ جس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کے ریزیسٹرز آپ کے سمی کنڈیکٹرز آپ کے یہ ساری چیزیں بڑھ کرتی ہیں مایکرو پروسیسسر آپ کور کرتا ہے بہت ساری چیزیں سو آن آگے اگر مزید ہم بڑھیں اسی کو لے کے تو اگلی برانج ہمارے پاس فیزکس کی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلازما پلازما کیا ہے پلازما کیا ہے اس کے اندر آپ کے جو گیسیس ایٹم ہوتا ہے اس کے الیکٹرون کو اگر ہم ٹیئر آف کر دیتے آئیونائز ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلازما فیزک اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پلازما فیزک اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ایٹم کے بارے میں سولیڈ مٹیریلز اگر ہیں تو سولیڈ مٹیریلز کی سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں سولیڈ سٹیڈ فیزک پارٹیکل جیسے سولیڈ لیکویڈ اور گیس جو پارٹیکل سے ملکے بنے اس کو کہتے ہیں پارٹیکل فیزک نیوکلیر فیزک کیسے ہم بات کر رہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایٹم بنایا ہے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون سے الیکٹرون باہر ریوالف کر رہے ہوتے ہیں اور سینٹر میں ان کا نیوکلیر موجود ہوتا ہے سینٹر میں نیوکلیر موجود ہوتا ہے اگر ہم صرف اس کے سٹیڈی کی بات کر رہے ہیں ہم صرف یہ جان رہے کہ نیوکلیر کس طرح بیہیف کرتے ہیں ہم باہر الیکٹرون کی بات نہیں کر رہے ہیں الیکٹرون کس طرح موو کر رہے ہیں تو اس سٹیڈی آف نیوکلیر فیزک اسے سٹیڈی آف نیوکلیر فیزک جسے ہم آئیسولیٹڈ نیوکلیر کے بارے بات کرتے ہیں مزید ہے کہ آپ کے پاس آٹومک فیزک اس میں پورے آٹوم کو سٹیڈی کرتے ہیں اس ایک سنگل آٹوم کے آٹوم سے کام لے سکتے ہیں جیو فیزک کی بات کریں تو ہم آئرث کی سٹیڈی آرث میں سے کس طرح مادنیاں نکلتے ہیں آئیل نکلتے ہیں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں آرث کس طرح بنی دے رہی ہے اگر کسی کو نظر کلیر نہیں آتا یا لیزر ٹریٹمیٹ کرواتے یا کڈنی کی ڈیالیس کرواتے یا آپ جو بھی ایک 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 کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کیلئے کسی بھی پیشنٹ کی تو بائیو فیزک کی مدد سے ہی 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 اس کے علاوہ میکینکس کی بات کریں تو موشن کی بات کرتے تو سٹیڈی ہوتی جب بھی کوئی چیز حرکت کر رہی ہوتی ہے نون لیو ٹھنگ تو موشن ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں میکینکس ایکاوسٹک کے اندر ساؤنڈ کو بہتر بنانے کی طریق کو ڈسکس کیا جاتا ہے لائٹ اور آپٹکس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ لائٹ کس طرح ریفلیٹ کرتی اور کس طرح ہیومن کے آئے تک ریچ ہوتی ہے تھرما ڈائنمکس میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہیٹ سے ہم ورک لے سکتے ہیں جیسے آپ کا راکٹ سمووو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہیں ٹرائیول کرتے ہیں تو آپ فیول ایم سی کیوز پوچھنے کے لئے جا رہا ہوں تین ایم سی کیوز جو بھی سٹوڈنٹس نیچے کمیٹس کے اندر ان ایم سی کیوز کے صحیح جوابات دے گا تو جس نے پہلے جوابات دیئے ہوں گے ان سٹوڈنٹس کو میں الگ کروں گا اور ان کو پھر میں جو میری بک ہے جو ایم سی کیوز سے ریلیٹیڈ بک ہے جس کے اندر فیزک سے تمام ایم سی کیوز موجود ہے جو انٹری ٹیسٹ وگر اگر اندر آتے ہیں وہ میں ان کو فری گفٹ کروں گا جو بھی اس کو کمنٹ کرے گا میری شروع کی جو پانچ ویڈیوز میں اپلوڈ کرنے کے لئے جا رہا ہوں ان میں تب بات کر لیتے ہیں ہمارے تین ایم سی کیوز جو آج کے میں آپ سے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں پہلا ایم سی کیوز ہے آپ لوگوں کے لئے کہ کہ the branch of physics which deals with the study of motion and physical aspect which influence them is called which influence them is called اس میں سے کونسی branch ہے ایک منٹ دارہ میں اس کو ٹھیک کر دوں جی اس میں سے کونسی branch ہے آپ نے بتانا ہے مجھے option اس سے 21 ایم سی کیوز کیا ہے 22 the study of the properties of the isolated nuclei of an atom isolated nuclei of the atom کو اگر پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو تینوں میں سے ہم بات کریں تو 23 کے اندر آپ سے کہہ رہے ہیں the study of the heavily body heavily bodies and interaction of a matter and the energy in space is called space میں ہم بات کرنے کے لئے لئے ہم کونسی physics کی بات کریں جیو نیوکلیئر ایٹومک یا پھر ایسٹرو فیزکس تو اس کانسر ضرور دیگا تھنک